تو مووی کی شروعات میں ہم ایک لڑکی مائی کو دیکھتی ہیں جس کی ایک آن کوئی طرح زکمی ہے اسی کافی تکلیف ہو رہی ہے اور وہ اپنی آنکھوں پکڑ کر رو رہی ہے چلا رہی ہے اب اس کی آنکھ کے ساتھ ہوا کیا تھا یہ جانے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں مائی کے بچپن میں جہاں دکھایا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی مائی کی وہ آنکھ حراب تھی اسی ہی وہ ہمیشہ اس پر ایک پٹی بھینا کرتی تھی جس وجہ سے ہر کوئی اس کی مساق پنایا کرتا تھا اور کوئی اس سے دوستی نہیں کرتا تھا جس سے وہ ہر وقت کافی اداس رہتی تھی اسے ڈالز سے کیلنا بہت پسند تھا اور وہ انہیں پسند بھی کرتی تھی لیکن وہ ہمیشہ ہی انہیں کیل کر توڑ دیا کرتی تھی کیونکہ ڈالز کو توڑنا بھی اسے بے حدی پسند تھا ظاہر ہے یہ بات کافی عجیب تھی جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ مائی کوئی نارمل بچی نہیں ہے اس کی اندر کافی غصہ بھی ہے اور بے رحمی بھی اب مائی کی بڑی پر اس کی موموں سے ایک ڈال توفی میں دیتی ہے جو بے حدی پیاری تھی اور شیشی کے باکس میں بین تھی اس کی موم کہتی ہے یہ میری بنائی پہلی ڈال ہے بلکل ایسی ڈال بچپل میں میری دوست سوا کرتی تھی تو اگر تمہارا بھی کوئی دوست نہیں بن رہا تو تم اسے اپنی دوست بنا لو لیکن ہاں کیونکہ یہ ڈال خاص ہے تو اسے اس شیشی کے باکسی باہر مت نکالنا اب اپنی موم کے بات مان کر وہ اس ڈال سے دوستی کر لیتی ہے پہر اب ہمیں کچھ سالوں کے بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ مائی بھی اب بڑی ہو گئی ہے اس نے اپنے اس خراب آنکھ کا بھی لاج کروا کر اس میں لنس لگوا لیا ہے اسی لئے اب اسے پٹی پینے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ بلکل ٹھیک ہو گئی تھی اس کی آنکھ ٹھیک ہونے کے بعد اس کی اندر ایک الگ ہمت آ گئی تھی اور وہ کسی سے بھی دوستی کرنے کو تیار تھی جو وہ بچپن میں نہیں کر پائی تھی وہ جانوروں کی کلینک پر جاب کرتی تھی جہاں وہ جانوروں کی چیر پھارڈ اور انہیں ٹانکے لگانے کا کام کرتی تھی اسے سلائی کرنے کا بھی بہت شوک تھا اس کی عدد کافی عجیب تھی مگر پھر بھی اس کے چیرے پر ہمیشہ ایک مسکرہاٹ رہتی تھی اس کے مسکرہاٹ پیاری ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ڈراؤنی بھی تھی اس کا برطاؤ ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیشہ وہ باہرین لوگوں سے دور رہی اس کے ماں باپ کے موت ہو گئی تھی اور اب وہ بس اپنی ڈال کے ساتھ ہی رہتی تھی وہ ایک لڑکی ایڈم کو پسین کرنے لگی تھی اور جب کھانا کھانے باہر آتی تھی تو اکثر چھپ چھپ کر اسی دیکھا کرتی تھی وہ ایک مکینک تھا مائے کو ایڈم میں سب سے زیادہ اس کی ہاتھ پیارے لگتی تھی پھر ایک دن جب ایڈم کافی شوپ میں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا تھا تب مائے بھی اسے دیکھنے اس کی پاس بیٹھنے کے لیے وہاں چلی جاتی ہے کتاب پڑھتے پڑھتے ایڈم کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ وہیں سو جاتا ہے جو دیکھ وہ اس کی پاس جا کر اس کی ہاتھوں سے اپنے چیرے کو چھوہنے لگتی ہے تب ہی اچانک سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے جو دیکھر وہ ایک دم گھپرا گئی تھی اور فوراں وہاں سے چلی جاتی ہے اب دیری دیری دنوں کی باچت ہونے کی ساتھ دوستی ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ لوگ ایک ساتھ ٹائم گزارنے لگتی ہے اور کیونکہ اسے ایڈم کی ہاتھ کافی پسند تھی اسی لیے وہ بار بار اس کی ہاتھوں سے اپنے چیرے کو چھوہ کرتی تھی وہ لوگ اب اپنا بہت سا وقتی ایک ساتھ گزارتی تھی اور اکثر موویز دیکھتے بھی جایا کرتی تھی ایک دن کلینک میں مائی کی ساتھ اس کی دوست کافی عجیب باتیں کرتی ہیں کیونکہ وہ ایک اچھی لڑکی نہیں تھی لیکن مائی کو تو وہ پسند تھی کیونکہ اس کی گردن بھی اسے بہت پسند تھی بہت پیاری لگتی تھی بلکل ویسے ہی جسے ایڈم کی ہاتھ اسے اپنی طرف کھیشتی جس کے بعد مائی کی دوست اسے اپنے بلی توفی میں دے دیتی ہیں گھر آنے کے بعد وہ ایڈم کو بار بار کال کر رہی تھی مگر وہ کال اٹھا ہی نہیں رہا تھا کیونکہ آج وہ بہت مصروف تھا کافی دن تک بات نہ ہونے پر ایک دن مائی ایڈم کو اپنے گھر بلا دیتی ہیں جہاں دونوں بیٹھ کر ڈراؤنی فلم دیکھ رہی تھی جس میں کچھ سینز ایسی تھی جن میں چیر پھاڑ تھی جیسے کپل چھٹیا منانے پکنک پر گئی جہاں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ دونوں ایک دوسری کوئی نوچ نوچ کر کھانے لگی لڑکی اپنے ازبین کی انگلی کا جاتی ہے اور لڑکا اپنی وائف کی جسم پر کاٹنے لگتا ہے جو اس طرف اشارہ کہہ رہا تھا کہ وہ آدم گھر بن گئے ہیں اب بھانہ کی وہ عجیب مووی تھی مگر مائی کو کافی پسند آ رہی تھی اس طرح کے سین دیکھ کر اسے الگی سکون ملنے لگتا ہے اسی لئے وہ آدم کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے تاکہ وہ سارے سینز اور قریب سی دیکھ سکیں جس کے بعد وہ دونوں سونے کے لیے چلے جاتی ہیں جس طرح میں اس کے ہاتھ بار بار اپنے چیرے پر پھیرنے لگتی ہے جس کے بعد اسے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدم کو کاٹ لیتی ہے جس سے اس کا کھون نکلنے لگتا ہے یہ بعد اسے پسند نہیں آتی تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے وہ کیونکہ میں اسے نراز ہو گیا تھا اس کے جانے کے بعد میں اپنے اس ڈال جس کی مام نے اسے گفت دیتی اسے ڈاٹنے لگتی ہے کیونکہ اسی لگ رہا تھا کہ یہ ڈال ہی مجھ سے اس طرح کی عجیب حرکتیں کروا رہی ہیں پھر ایڈم کو منانے کے لیے وہ بار بار اسی کال کرتی ہے مگر وہ ایک بھی کال نہیں اٹھاتا ایسا لگ رہا تھا جسے وہ اسے نظر انداز کر رہا ہوں کافی دنوں تک بعد اور ملاقات نہ ہونے پر مہی کو اس کے فکر ہونے لگتی ہے ہیلو ایڈم دس از میں وہ اپنے فکر دور کرنے کیلئے اس سے ملنے چلی ہی جاتی ہے جہاں ایڈم اپنے دوست کے ساتھ باتیں گھرہ تھا جس دوران میں اسے یہ کہتے ہوئے سن لیتی ہے کہ میں کافی جی بلڑکی ہے جب سے میں اسے دور ہوں میں بہت خوش ہوں یہ بات سن کر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ یہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد وہ جاتی ہے اپنی دوست کی گھر جو مائی کا خیال رکھتی تھی وہ اسے ایڈم کی بارے میں بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکہ کرتی ہے جس کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ کافی وقت گزارتی ہے مزید اپنا من ہلکہ کرنے وہ بچوں کے سکول جا کر وہاں کے بچوں سے ملاقات کرتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ چھوٹی پیانی سی بچی ایک چھوٹا سا بردن بنا رہی تھی جس پر وہ مائی کا نام لیکھتی ہے اور اسے وہ چھوٹا سا بردن توفے میں دے دیتی ہے ابھی یہ رات کے وقت اس کی ملاقات ایڈم سے ہوتی ہے اسے دیکھ کر ایڈم کو اچھا نہیں لگتا اسی لیے اسے تھوڑی بہت بات کر کے اپنی جان چڑھوانے کے لیے یہاں سے چلا جاتا ہے اس بات سے اس کا موٹ خراب ہو گیا تھا اسی لیے وہ اپنے دوست کے گھر آ جاتی ہے کیونکہ اب وہ دونوں ایک دوسری کی کافی قریب تھی مگر وہاں آ کر وہ دیکھتی ہے یہ اس کی دوست کے گھر پر تو اس کی دوسری دوستیں جس وجہ سے مائی کو کافی برا لگتا ہے اور وہ گھسی میں وغیر کچھ کہے یہ اپنے گھر آ جاتی ہے کیونکہ ایک طرح سے اسے دونان طرف سے ہی مایوسی اور دھوکہ ملا تھا ایڈم کی طرف سے بھی اور اپنے دوست کی طرف سے بھی جو اسے اتنے پیاری تھی گھر آنے کے بعد وہ اتنا دھکی ہو جاتی ہے کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے کیونکہ ایک بار پھر وہ اکیلی ہو گئی تھی اور گھسی میں وہ اپنے سارے ڈولز دوڑ دیتی ہے اس کے جو بلی تھی وہ اسے اپنے پاس بلانے لگتی ہے مگر وہ بھی اسے دوڑ چلی جاتی ہے جس وجہ سے اسے کافی گھسہ آ گیا تھا اسی لیے وقت برطن اٹھا کر اسے زور سے دے کر مارتی ہے جس سے بلی وہی ماری جاتی ہے اب تب ہی میں کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی باکس والے ڈول اور باقی ڈولز اسے بات کر رہی ہیں کیونکہ اسے ہلکی ہلکی سی آواز سنائی دی رہی تھی وہ فون اٹھا کر جیسی کان پر لگاتی ہے تو وہ ایسا محسوس کرتی ہے جسے ایڈمی فون پر کچھ کہہ رہا ہے مگر سچ تو یہ تھا کہ اس کے ڈولی ہلکی سی آواز میں اسے کچھ کہہ رہی تھی جس پر وہ دیہاں نہیں دیتی اگلی دن وہ اپنے ڈول کو لے کر دوبارہ سے اسے سکول میں آ جاتی ہے جہاں ایک بچی نے اسے چھوٹا سا برطن توفی بھی دیا تھا اس کی ڈول ساری بچوں کو کافی پسند آتی ہے اسی لیے وہ اسے باہر نکالنے کی صد کرتی ہے مگر میں کہتی ہے نہیں میں اسے نہیں نکال سکتی کیونکہ میری موم نے منع کیا تھا مگر اس کی باہر جود بھی بچے اس باکس کو میں اسے چھیننے لگتے ہیں جس وجہ سے وہ شیشی کا باکس نیچے گر کے ٹوٹ جاتا ہے اور کانچ کے ٹکڑے ہر جگہ پکھر جاتے ہیں مگر اس کی باہر جود بھی بچے رکھتے نہیں اور ڈول کو لینے کی کوشش کرتے ہیں جس سے کانچ کے ٹکڑے ان کے جسمیں گس جاتے ہیں اور سبی کا خون نکلنے لگتا ہے اور اس سب کی وجہ سے ڈول بھی خراب ہوئی تھی جو جس میں کو اچھی نہیں لگتی اسی لیے وہ اپنے ڈول کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے اور کافی دکھی بھی تھی پھر ایک دن میں جب گھر سے باہر تھی تو ایک لڑکہ اسے اکیلی دیکھ کر اس کی پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے دونوں کی بیچ تھوڑی در تک باتیں ہوتی ہیں اور ان کی دوستی ہو جاتی ہے جس کی بعد میں اسے اپنے گھر لے آتی ہے لڑکے کو کافی گھر میں لگ رہی تھی تو وہ اپنے شٹ اتار دیتا ہے اس کی بازو پر ایک ٹیٹو بنا ہوا تھا جو مہی کو کافی اچھا لگ رہا تھا اسی لیے اسے گھوڑ سے دیکھنے لگتی ہے اور تاریخ بھی کر دیتی ہے اب لڑکہ فریج سے پانی لینے کیلئے جاتا ہے مگر مہی اسے فریج کھولنے سے منع کر دیتی ہے پر پھر بھی وہ زبردستی فریج کھول دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مہی نے ایک مری ہوئی بلی کو شوپر میں لپیٹ کر فریج میں رکھا ہوا ہے یہ وہی بلی تھی جس کی دوست نے دی تھی اور مہی نے اسے مار دیا تھا ایسا اس نے اس لیے کیا تھا تکہ بلی کی لائش گلی سڑے نہیں یہ دیکھ وہ لڑکہ کافی ڈر جاتا ہے اور یہاں سے جانی لگتا ہے جو چیز مہی کو بلکل اچھی نہیں لگتی اسی لیے وہ اس کے سر میں کینچی کو سا دیتی ہے جس سے کافی تیزی سے اس کا کھون نہیں کم نہیں لگتا ہے وہ درد سے چلا بھی رہا تھا مگر اتنا سارا کھون پر جانے کی وجہ سے موکی پھری اس کی موت ہو جاتی ہے اب یہ مہی کا پہلا قتل تھا مطلب انسانوں میں پہلا قتل کیونکہ جانور کو تو وہ پہلے ہی مار چکی تھی انہیں بلی کو اس کی لاش کو دیکھ کر وہ کہتی ہے مجھے تمہیں مار کر بہت سکون مل رہا ہے اور تمہارے جس میں صرف تمہاری باز ہوئی اچھی ہے جس پر ٹیٹو بنا ہوا ہے باقی تم بیکار ہو تو اب مجھے اور لاش جائی ہو اب اگلی دن میں اپنے دوست سے ملنے چاہتی ہے جہاں وہ اس کی گردن کا ناپ لینے لگتی ہے کیونکہ اس کی گردن بھی تو اسے پسند تھی اس کی دوست سوچھتی ہے یہ تم کیا کر رہی ہو جس پر وہ کہتی ہے مجھے تمہاری گردن پسند ہے اور تم میری دوست بھی ہونا تو میں تمہارے لئے شرٹ سلائی کروں گی تمہیں پتہ ہے نا مجھے سلائی کرنے کا کتنا شوک ہیں جو سن کر اس کی دوست کافی خوش ہو جاتی ہے ایدھر ہی اپنے دوسری دوست کو بھی دیکھتی ہے جس کی ٹانگیں اسے کافی پسند آتی ہیں بلکل ویسے ہی جیسے اسے اپنے دوست کی گردن اور ایڈم کی ہاتھ پسند تھی اگلی دن وہ اپنے لیے پیارا سا سوٹ تیار کرتی ہے اور بلکل اپنے ڈال کی طرح ہی تیار ہو کر ایسی بن کے دکھاتی ہے جسے وہ بہت خوش ہے اور ٹھیک بھی ایدھر عجیب بات یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ ایک باکس اور کچھ سرجیکل اوزار جسے بلیڈ کینجی چھو یہاں بھی رکھ لیتی ہے جس کے بعد وہ کہاں جاتی ہے وہ جاتی ہے سیدھا اپنے دوست کی گرد وہ وہاں اپنے دوست کی بیچے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے باتیں کرتے کرتے اس کی گردن بلیڈ سے کار دیتی ہے اور کیونکہ اسے اپنے دوست کی گردن بہت پسند تھی تو وہ اسے پوری طرح کٹ کر اپنی پاس رکھ لیتی ہے کر تب ہی ادھر اس کی دوسری دوست بھی آ گئی تھی مگر اسی اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں نے اس کی دوست کو مار دیا ہے وہ اپنے دوست کو آواز لگاتی تو ہے مگر اس کی دوست وہاں نہیں جاتی میں جاتی ہے اچانک سے اس کے سر میں بھی دو چاکو کو سا دیتی ہے جس سے اس کا بہت سارا کھون بہنے لگتا ہے اور ایک دم وہ نیچے گر جاتی ہے اور تڑپ تڑپ کر اس کی موت ہو جاتی ہے اب کیونکہ میں کو اس کی ٹانگیں پسند تھی تو وہ اس کی ٹانگوں کو کٹ کر اس باکس میں اپنے پاس رکھ لیتی ہے اب یہاں ہمیں یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ میں اب کافی بدل گئی ہے وہ اب شیطانی اور کافی بھی رہم بن گئی ہے اسے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جسے وہ اپنے کنٹرول میں ہے ہی نہیں سکون خراب ہے جسے چیزیں دیکھ کر اسے سکون ملتا تھا مطلب آدم کھوڑ جیسی سین جس میں کوئی کسی کو کھا رہا ہے اس طرح کے چیزیں اور اب اسے لوگوں کو ماننے میں مزہ آ رہا تھا جسے وہ کتنا اچھا کام کر رہی ہو اور ایک الگی سکون میں وہ جی رہی تھی جس کا مطلب صاف تھا کہ اس کے اندر ایک ڈسٹربنگ چیز بچپن سے ہی تھی مطلب خون خراب ہے اور اب اسے بہت سارے جس میں کوئی اسے مل گئے تھے مگر ابھی بھی اسے خاص ایڈم کی ہاتھ چاہیی تھی تو اب وہ کہاں جائے گی جہاں بلکل اب وہ جاتی ہے ایڈم کے گھر جہاں وہ اپنی نئے دوست کی ساتھ تھا ایڈم کی ساتھ کسی اور لڑکی کو دیکھ کر اسے جلن ہوتی ہے اسی لیے وہ اس کے سامنے جاتی ہے اور کہتی ہے میرے جیرے کو ہاتھ لگاؤ مگر وہ اپنی نئے دوست کی سامنے ایسا نہیں کرتا اور اسے وہاں سے جانے کا کہتا ہے اور وہ اس کی بیشتی کر رہا تھا جس وجہ سے ایڈم کی دوست اس پر ہنسنے لگتی ہے اب مزید اسے بیزت کرنے کے لیے جیسے ایڈم اپنے ہاں سے اسے چھونے لگتا ہے تو فوراں میں چاکو اس کی دوست کی گردن میں گھسا دیتی ہے جس سے بہت تیزی سی اس کا کھول نکلنے لگتا ہے اور پھر آخرکار وہ ایڈم کو بھی مار کر اس کے ہاتھ کار دیتی ہے اور انہیں بھی اپنے پاس رکھ لیتی ہے اس کے علاوہ وہ ایڈم کی دوست کی کانوں کو بھی کارٹ کر اپنی پاس رکھ لیتی ہے کیونکہ اس کے کانوں بھی اسی پسیند آگئی تھی گھر آنے کے بعد وہ جسموں کی سارے حصوں کو واکس سے باہر نکالتی ہے اور اچھی سے ساف کرتی ہے تو اب سامنے آتی ہے یہی بات کی آخر وہ ان سبھی جسموں کے حصوں کا کرنا کہہ جاتی تھی وہ ان سبھی حصوں کو جوڑ کر ٹانگیں لگا کر اپنے لئے ایک بڑی سی ڈال بنا لیتی ہے جو اس کی دوست اس کا سافتی بن کر ہمیشہ اس کے ساتھ رہ گئے اور یہ سن کافی بیانک تھا اور اب بات کرتی ہے اس نے اس ڈال کو بنانے کے لیے کس کس کا کون سا جسم کا حصہ استعمال کیا تو ٹیٹو والے لڑکے کی اس نے بازوں کا استعمال کیا تھا کیونکہ اس کا ٹیٹو اسے کافی پسند تھا گرڈن اس نے اپنے دوست کی استعمال کی تھی ٹانگیں دوسری دوست کی ہاتھ ایڈم کی استعمال کی تھی اور کان ایڈم کی دوست کی اور رہی بات بالوں کی وہ اس بلنے کے فر کو بالوں کی طور پر استعمال کرتی ہے جس کے بعد ایک خورا انسان بنا کر وہ اپنے اس نئے دوست کا نام بھی رکھتی تھی مگر ابھی بھی اسے اپنے اس دوست میں ایک کمیں لگنی تھی اور وہ تھی آنکھوں کی کیونکہ وہ اسے دیکھی نہیں رہا تھا جس سے اسے کافی برا لگ رہا تھا کیونکہ وہ تو یہ چاہتی تھی کہ اس کا نیا دوست اسے دیکھی اور اسے پیار کریں تو اب وہ اسے اپنے آنکھیں دینے کا فیصلہ کرتی ہے اور بڑی حمد کر کی اکلیف سیکر وہ اپنی آنکھ نکال کر اسے لگا دیتی ہے اور یہ وہی سینہ ہے جسے ہم نے شروعات میں دیکھا تھا جب وہ اپنے آنکھ پکڑ کر رو رہی تھی کیونکہ اسے درد ہو رہی تھی اس کا خون بھی رہا تھا وہ اپنے آنکھ نکال کر اب اسے لگا دیتی ہے مگر اب بھی وہ اسے بات نہیں کر رہا ہوتا تو اس بات سے پہشان ہو کر وہ اپنا سر اس پر رکھتی ہے اور وہی سو جاتی ہے مگر تب ہی ہم ایک حیران کن سینہ دیکھتی ہیں کہ مائی کے نئے دوست کا ہاتھ جو ایڈم کا تھا وہ مائی کو چھونے لگتا ہے اور پیار سے اسے سے ہلا رہا تھا جو کافی عجیب اور ڈراؤ دینے والا سینے جس کا مطلب یہ تھا کہ مائی نے جسموں کے حیثوں کا جو انسان بنایا تھا اب یہ جیتا جب پہ انسان بن گیا تھا کیونکہ کسی وجہ سے اس میں جیان آگئی تھی اب مووی میں ہم نے دیکھا کہ مائی کی ایسی حالت کی ہوئی کیونکہ سب نے اسے نظرہ انداز کیا تو وہ لوگوں کا ایسا برطاو برداشت نہیں کر پائی اسے حیمت چاہیے تھی جس وجہ سے اس نے اس بات کی اتنی ٹینشن لے کہ ایک عام انسان سے وہ پاگل کاتل بن گئی اور اب نہ جانے وہ اور کتنی لوگوں کو موت کی گاڑ اتارے گی تو اسی لئے ہمیں اپنے زندگی میں کسی کو بھی فضول انسان نہیں سوچنا چاہیے اور جتنی ہو سکے اگلی انسان کو احمد دینی چاہیے اور اگلی انسان کو بھی چاہیے کہ وہ دوسروں سے امید نہ کریں کہ وہ مجھے احمد سمجھے گی ہی سمجھیں گے دوسروں کی بری اور دل توڑنے والی چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں جب ہی آپ کی ذہن کو سکون ہوگا اور آپ اس طرح کی برائی سے دور رہیں گی اس کے ساتھ یہ کہانی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے